اسلام علیکم ہم کسٹرڈ کیک بنانے جا رہے ہیں اس کے نیے ہم نے سارا سامان لیا ہے ایک کلو دودھ لیا ہے امول کا اور کیک لیا ہے دیکھیں ملک ونیلا کیک لیا ہے اور شگر کسٹرڈ پوڑا ڈالتے جائیں گے تو ہم نے چولے پر فائن رکھ دیا ہے تو اس میں دودھ ڈال لیتے ہیں ہم نے دودھ جو ہے فائن میں ڈال دیا ہے تو ہم اسے ایک اوبال آنے تک پکا لیتے ہیں دودھ میں اوبال آ گیا ہے تو چولے کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتے ہیں اس میں لکڑی کا چمچ ڈال دیں تو دودھ اوبلے گا نہیں نیچے نیچے پکتا ہی رہے گا تو یہ ہماری آج کی ٹپ ہے ایک کپ دودھ ہم نے لے لیا ہے تو اسے آدھا دودھ ہم اس میں بالتی میں کر لیں گے اور آدھا ہم الگ رکھیں گے دودھ ہے نورمل تو اس میں ہم آدھا کپ یہ بنیلا کسٹرڈ پوڑا ڈال دیں گے تو یہ ہمارا آدھا کپ ہے آپ چاہے تو کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور کوئی بھی فلور کا آپ کے پاس ایسن ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں تو اسے ہم اچھے سا مکس کر لیتے ہیں اور اسی سے ہی کپ سین آپ کے ہم آدھا کپ ملک لیں گے اور یہ ہمارے پاس آدھا دودھ ہے بچا وہ تو یہ چار سو گرام دودھ ہے اس میں ایک کپ یہ چار سو گرام کا ہے ملک پوڑر دودھ میں ہی گھول کے ڈالیں گے آپ چاہے تو گھر کی ملائی بھی فیٹ کے ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا وانیلا کیک پنا رہے ہیں وانیلا کسٹرڈ کے تو اسے بھی ہم اچھے سے گھول لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہے دودھ جو ہے تھنڈا ہی ہونا چاہیے نورمال گھرم نی ہونے چاہیے نہیں تو گھاٹھے بن جائیں گے دیکھیں ملک بھی ہم نے اچھے سے گھول لیا دیکھ سکتے ہیں کتنا گھاڑا سا ملک ہمارا بن کے تیار ہوا ہے تو اس سے جو اچھا کریمی کریمی ایسا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی بڑیا سا ادھر ہم نے یہ کسٹرڈ جو گھول لیا تو اس کو بھی ہم چلا لیں گے چلاتے ہوئے یا تو آپ کے اگرچے لگے بڑھائیں پڑ گئیں لما سے پڑھ گئیں چھانے 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 دیکھیں چھانے 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 دیکھیں ڈالتے ہیں دلتے ہی ایک دم سے گاڑا ہو جائے گا دودھ ہمارا دودھ ہمارا کتنا گاڑا سا ہو گیا ہے آج بلکل ہلکی ہے تو اسے ہم پکا لیتے ہیں اچھے سے ملک بھی ڈال دیں گے دیکھیں اس میں یہ ملک بھی ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے کسٹڈ اور ملک بھی ڈال دیا ہے یہ پکنے لگا اچھے سے تو اس میں یہ دیکھیں کتنا گاڑا سے ہو گیا ہے ایک دم چمچ چلاتے رہے یہ جو ہے جلے نہیں نیچے میڈیم آج پہ اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے سے یہ پتلا ہو جائے گا تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں کمیاں زیادہ یہ دیکھیں ہم نے ایک کپ میں سے روک لیا تھا تہائی اس سے ڈال دیا تھا ہم نے تو ہم پورا ایک کپ ہی ڈال دیتے ہیں اسے میڈیم آج پہ ہم پکا لیتے ہیں دو سے تین مینٹ چلاتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا کیسر وانیلا ڈالیں گے اس سے کلر اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا ڈارک بھی ہو جائے گا دیکھیں کشٹڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ اتنا گاڑا ہے تو یہ تھنڈا ہو کے اور گاڑا ہو جائے گا یہ جمنے لگے گا یہ دیکھیں کوٹ ہونے لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب اتنا ہونے لگے کہ کوٹ ہو جائے چمچ پہ ایسے تو آپ سمجھئے کہ یہ پگیا بلکل تیار ہو گیا چولا کو بند کر دیتے ہیں ہم نے ایک ڈش لے لیے اور یہ کیک کھولیا ہے یہ ہم نے جیلی بھی لیا یہ جیلی ہم نے بنا رکھتی تو یہ جیلی بھی لیاں تو اس کے پیس جو ہیں کیک کے ہم اس میں جمال لیں گے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا کسٹڈ ڈال لیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالیں گے پیس کو ایک ایک کر کے جمع کریں پیس کو ایک ایک کریں کسٹڈ میں ایک کریں کمپنی اس کے لئے ہم کسٹڈ جو ہے اتنا ڈالیں گے تاکہ ہمارے جو کیک ہے وہ اچھے سے کور ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑی سی جیلی ڈالیں گے تو جیلی کے ہم پیس کٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے جیلی جمالی ہے تو اس کے تھوڑے سا ہم پیس کٹ کر لیتے ہیں ڈیزائن کے دیکھیں تو ہم نے ہارٹ کا لیا ہے ہاں ہارٹ کا شیپ لیا ہے تو یہ لے لیں گے پیترین سے بن کے تیار ہوا ہے تو ہم تھوڑے سا پیس الگ رکھ لیں گے ہی ہے تو ہپی ہولی آپ ضرور انجوئے کریں یہ بنا کے ہم نے جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا کسٹڈ کے اوپر پھر سے ہم اس پہ کیک رکھیں گے اسے ہم کیک لگا لیتے ہیں ہم نے ہارٹ کے شیپ میں جیلی جو ہے نکال لیا ہے کٹ کر کے بہت بڑی آسی لگ رہی ہے ہم آپ اس پاس یہ کٹنگ ہے تو اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر لیتے ہیں اسے چھوڑی سے جیسے بھی مرزی ہو جائیں تو ایسے چھوٹے بڑے جیسے بھی ہو جائیں جیسے ہی کر لیں ہمیں اسے مہین پہ بھی ہے جیلی ڈال دیں گے تھوڑی سی بچے بہتی پسند کرتے ہیں یہ چیزیں اور بڑے بھی بہتی کھاتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں بہتی بہتی بڑیا ہی داری ہے ہم نے تے لگا لیا ہے پھر ہم اس کے اوپر گنیلا کسٹرڈ ڈالیں گے تو کسٹرڈ اگر چاپ کا جم جائے تو اسے یا تو مکسی میں ڈال کے آپ پھیٹ سکتے ہیں چاپ میں ڈال کے یا آپ پیٹر کی مدد سے پھیڑ سکتے ہیں تو ملائی جم جاتی اوپر تھوڑی سے کیونکہ گرم ہوتا ہے تو وہ اسے ٹھنڈا ہونا چالو ہو جاتا ہے وہ تو اسی لیے تو اچھے سے پھٹ لیں اسے ہم اس کے تے لگا دیں گے اس کے اوپر یہ بچوں کو بڑوں کو بہتی پسند آنے والا ہے اور میٹھے میں ایک سویٹ ڈش تیار ہو گئی ہے اور اس میں جیلی کا ہم نے یوز کیا ہے تو بچے بہتی پسند کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگے گی تو بچے کھانے کے نیے دوڑتے ہیں اور ٹیس میں بھی اچھا ہونے چاہیے ہم نے کسٹڈ جو اوپر سے بھی ڈال دیا ہے اسے کسٹڈ کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر سے ہم جیلی ڈال دیتے ہیں دیکھنے ہم جیلی کے پیس لگا لیتے ہیں جو ہم نے ہارٹ کے شیب میں کٹ کیا ہوا ہے دیکھنے ہم نے جیلی جو ہے اسے کھڑا کر کے لگا دیا ہم تھوڑی سی اوپر سے جیلی ڈال دیں گے کرش ہمارے سلوار سلوار سٹون ہے ہمارے پاس تو یہ ڈال دیں گے تھوڑے سے یہ بچوں کو بہت ہی اچھا لگتے ہیں تو تھوڑے سے ہم یہ ڈال دیتے ہیں اگرچہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کریے آپ سب کے ہمارے چینل کو آپ سب کے ساتھ کیے آپ سب کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ویڈیو بھی پوری دیکھیں اگرچہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم سب اتنی محنت کرتے ہیں آپ سب کے نہیں آسان آسان سی چیزیں لے کر آتے ہیں ہمیں آپ سب کی ضرورت ہے آپ سب کے ساتھ کی ہماری ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور پھر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسے لگے ہماری ریسی پی پھر ملتا اپنی نئی ریسی پی کے ساتھ پھر ملتا دیکھیں کیسے لگے multiplying موسیقی